بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الفا ٹی وی کے جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی کے جو نیکسٹ ون ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہیں 300 to 400 ایم سی کیوز اور یہ ایم سی کیوز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں تو یہ آپ لازم تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کے طرف ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گا کہاں سے ملنے ہیں تو آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں چلتے ہیں ہم 3001 3001 ایم سی کیوز ہیں مسلم مجورٹی ایریا آوارڈیٹو انڈیا نیکسٹ ہے ڈیورنگ پورٹیشن ایس فیروز پورٹو نیکسٹ ہے ویچ پکچر اس پرنٹیڈ آمدہ بیک آف 5,000 روپیز آپ کے پاس جتنے بھی روپیز ہیں آپ ان سب پہ جو بیک پہ ڈائیگرامز ہیں وہ لازمی دیکھ لیں تو اس 5,000 کی بیک پہ منارہ پاکستان کی پکچر جو ہے وہ پرنٹ ہوتی ہے تو نیکسٹ پریزنٹ کانسٹیٹوشنل اسمبلی آف پاکستان ابھی 15 ہے یہ جب بک تھی میرے پاس جس وقت اس وقت 14 اسمبلی تھی اس وقت نیکسٹ ہے پاکستان جوائن ن ای ایم ان 1979 ن ای ایم سے بنتے ہیں نان آلائنمنٹ موومنٹ تو اس میں 1212 کنٹریز ہیں اور 17 سٹیٹس ہیں اس ن ای ایم کے اندر تو یہ پاکستان نے ن ای ایم جوائن کی تھی نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر نیکسٹ ہے وٹ ایز وکیپیڈیا وکیپیڈیا آپ کو پتا ہے کہ آن لائن انسیکلوپیڈیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے اس لفظ کو آپ لکھیں اس کے بعد آپ وکیپیڈیا لکھیں تو لازمی آپ کو اس کا انسیکلوپیڈیا مل جائے گا یہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے جس کے اوپر تمام انفرمیشن شیئرڈ ہوتی ہے ہر ٹاپک کے اوپر ہر ٹرم کے اوپر تو نیکسٹ ہے گونٹانہ موبے پریزن ان کیوبا تو یہ جیل کونسی کس کنٹری کے اندر ہے کس سٹی کے اندر ہے تو یہ کیوبا کے اندر ہے جب کورٹ جو ہے وہ کسی بھی پرسن کو بلاوے کانونی طور پر بلاتی ہے کسی بھی پرسن کو جو کورٹ کی طرف سے تو وہ سمن جاتے ہیں اس شخص کو جس کو وہ کال کرتی ہے which is not a primary color گرین جو ہے یہ primary color نہیں ہے نیچے اس میں نوٹ لکھ دیا ہے red and blue and yellow are primary colors red ہے blue ہے yellow یہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ تین primary colors ہیں تو جو نہیں ہے primary وہ green ہے اس کے بعد mixture of red and blue gives the purple also known as violet color تو یہ violet color اور purple color کب بنیں گے جب red اور blue mix ہوگا next ہے combination of red and yellow red blue کے ساتھ purple دے گا یا violet اور red جب yellow کے ساتھ mix ہوگا تو پھر orange color دے گا اور جب yellow blue کے ساتھ mix ہوگا تو پھر green color دے گا next ہے mother teresa was born in Macedonia Macedonia کے اندر یہ mother teresa جو ہے یہ پیدا ہوئی تھی the real name of mother teresa was یہ یہاں پہ اس نے غلط لکھا ہے agnes جو ہے وہ اس کا اصل نام ہے agnes agnes ہم پڑھیں گے agnes gonsi بجاہیو اس نے اپنی زیادہ تر زندگی انڈیا کے اندر گزاری ہے she was born into today's Macedonia's capital scope j with her family being of Albanian descent Albanian family ہے جو ان کی اور یہ scope j جو ہے یہ capital ہے Macedonia کا اس کے اندر یہ پیدا ہوئی تھی اس کے بعد ہے bolshevik revelation is associated with رشیہ کے اندر ہے رشیہ کے ساتھ اس ایس بلشیو ریولیشن اور یہ 1917 کے اندر شروع تھا bolshevik revolution سید آمد خان ریٹائر ڈی بریٹیش service as judge as judge ہے یہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی بریٹیش service سے in what year did the gandhi jana talks take place 1944 کے اندر gandhi اور jana کی talks ہوئی تھی جس میں گول میں اس conference بھی ایک شامل ہے the tributaries of the indus river converge to their confluence with the indus at mitten coat mitten coat کے اوپر جو ہے وہ اس کے جو tributaries indus river کے دریائے سند کی وہ یہاں پہ آکے ملتی ہے mitten coat کے اوپر عمر عمر ماروی 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 ایک گاؤں بھی ہے سند سے فیض آمد فیض جیل گئے تھے اور یہ کب واقع تھا راول پنڈی کان سپائر ریس سکیس ہوا تھا 1951 کے اندر 1994 پاکستان ورلڈ چیمپئن آف کرکٹ ہاکی سکویش سنوکر آل آف دیس تمام 94 کے اندر جو پاکستان تھا یہ چیمپئنشپ رائے ہومن رائٹس آرگنیزیشن فریڈم ہاؤس بیس واشنگٹن واشنگٹن کے اندر جی یہ بھی دیکھیں آپ ایک ایم سی کی لازمی آتا ہے آرگنیزیشن کے حوالے سے جیسے یو اینو ہے نیٹو ہے اور اسی طرح اور بھی ہیں اسی بی ڈی ہیں سی بی ڈی نیکس ہے کرسپ دی ریڈی مر از امانگ دی سی وانڈر آف دی ورل لوکیٹی ان ریو ڈی جنی ریو ڈی جنی ریو جو ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس سی وانڈر دنیا کے جو سات عجوبے ہیں ان میں سے ایک ہے کرسپ دی ریڈی مر اور یہ کہاں پہ واقع ہے ریو ڈی جنی رو کے اندر ہیں اس کے دی دی ریو آف راک بخار ہوتا ہے تو یہ باقی دیکھیں برین کے حوالے سے کوئی بخار کا لین دن نہیں ہے تو یہ بھی آپشن نہیں ہو سکتا برین دنگی کو کہتے تو یہ دونوں تو چلے گے ہم ان کو امیٹ کر دیں گے یہ بھی امیٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس پیچھے جو آپشن بچے بریک بون فیور بچے ہم اس طرح سے بھی جو دنگی ہمیں پتا ہے یہ ترم کس لئے استعمال ہوتی ہے تو بریک بون فیور اس بیماری کے مطالق ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پین ہونے لگ جاتی جسم میں اور ہڈیوں میں بھی خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے مو سے تو اس طرح جو بیماری ہیں اس طرح کے جو بھی ایم سی کی ایم آپ پتا ہے یہ ٹرم تو آپ باقی امیٹ کریں جتنے بھی آپشن ہیں اور پھر جو کریکٹ ہے وہ بجے گا اس پہ ٹک کر سکتے ہیں سرکل کر سکتے ہیں نیکس ہے نیم دی کیپٹل آف بیزنٹائن ایمپائر اس کا بیزنٹائن ایمپائر کا کیپٹل کون سا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں انکارا جو ہے وہ ترکی کا ہے روم اٹلی کا ہے اور دمسکس جو ہے وہ آئی تنک سیریہ کا ہے تو یہ جو آپشن بچ گیا یہ جو ہے اس ہی اس کا کیپٹل ہے کونسٹین ٹین اوپل اور نیکسٹ ہے 323 ارڈ سرفیس تیمپریچر ہی انکریز میلی بکاز آف ہائی لیول آف کاربن ایکسائیڈ کنسٹریشن کیونکہ درخت جو ہیں وہ کاربن ایکسائیڈ حاصل کرتے ہیں اور اکسیجن دیتے ہیں تو ہم اکسیجن لیتے ہیں درختوں سے اور کاربن ایکسائیڈ خارج کرتے ہیں تو کاربن ایکسائیڈ کی کنسٹریشن زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے جو ارڈ سرفیس کا تیمپریچر ہے تو یہ وجہ ہے مینلی پرنٹنگ پریس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کس نے ایجاد کی آگے چل کے ایک اور بھی اس طرح کے ایم سی کیوز آئے گا اور اس میں بھی پرنٹنگ کا ذکر ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں اس ایم سی کیوز کو بھی تو فیلحال اس کا جو آپشن ہے وہ ہینز گٹن برگ ہے اس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی تھی یہ بہت زیادہ مشکل جو کام ہوتا ہے اس کے لئے ترم یوز ہوتی ہے گارڈین ناٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ مشکل کام جوتا ہے آپریشن مدنائٹ جیکل واز لانچ ٹو ٹوپل بینزی گورنمنٹ ان نائنٹین نائنٹی سکس تو یہ جو آپریشن ہے یہ جو آپریشن مدنائٹ جیکل ہے یہ کب لانچ ہوا تھا یہ رو بی کون مینز رو بی کون اس سگنیفیکنٹ باؤنڈری یعنی کہ ایسی باؤنڈری یا ایسی ہمارے پاس حدود جن کی بہت زیادہ اہمیت ہو انہیں ہم رو بی کون کہتے ہیں نیکسٹ ہے نارمن بورلک واز اگری کلچرل سائنٹیسٹ ہو ڈیویل ہائی یلڈنگ ورائیٹیز آف سویٹ گندم کی بہت زیادہ مختلف ورائیٹیز دینے کے لیے جو ہمارے پاس استعمال ہوتی تھی اس کے لیے بہت زیادہ یہ مشہور ہیں سائنٹیسٹ دی ٹوم آف انارکلی ان لاہور از کیا ہے جی ہاؤسنگ پنجاب پبلک لیبریری نہیں انڈر دی یوز آف جم خان آف آر لاہور پنجاب سیکریٹ لاہور کے اندر یہ آتا ہے ٹوم آف نارکلی اور یہ لاہور کے اندر واقع ہے تو اس کے بعد ہے مرف اس لاہ بریف لیز ایوی وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس طرح سے بھی جہاں پہ بھی چلی جائے جس محول میں چلی جائے وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ مرف پہ بھی چلی جائے اس کے بعد ہے فرسٹ فلی سیکوینس دیومن جی نوم باز کمپلیٹی دن اپریل 2003 2003 کے اندر جو ہے فرسٹ فلی سیکوینس دیومن جی نوم کریئیٹ کیا تھا یہ کمپلیٹ کیا گیا تھا اور جی نوم کیا تھے جینیٹیکس ڈی نی وغیرہ کے حساب سے جس میں 23 ٹروم ہوتے ہیں یہ جی نوم ڈی نی سے ریلیٹی ہے جینیٹیکس سے ریلیٹی ایک ٹرم ہے نیکسٹ ہے مارٹن لوتھر کینگ نے ایک سپیچ دی تھی اور بہت زیادہ مشہور یہ سپیچ ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں مارٹن لوتھر کینگ تو آپ اس کو سن سکتے ہیں گوگل پہ ہی یل ایک سٹیٹ ہے امریکہ کے اندر پہ برلن جو ہے جنگ نی 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 سٹیٹ اور کنیکٹ امریکہ کے اندر ایک سٹیٹ ہے اس کے اندر یل جو ہے و انی رسٹی ہے اور بہت ہی ورڈ سٹاپ انی رسٹی کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ نی ہیون کنیکٹ اکٹ کے اندر موجود ہے سٹیٹ یونی کنگڈم تیسٹ ایٹس فائر نی کلی ویپن اسٹریلیا ایٹ دا وومی راب پروہ بیٹی ایریا ساؤ اسٹریلیا آن تھر اکتوبر نائنٹین فیفٹی ٹو اب یہ دیکھیں جس طرح ہم نے پہلا ایم سی پڑھا تھا پچھلی ویڈیو اس کے اندر پہلا ایم سی کی ہے وہ ہم نے دیکھا تھا پاکستان نے نیو اپنے ٹیسٹنگ یا آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپلوئیون کیا تھے ان کے اندر اس کا جو کوڈ نیم ہے وہ ہم ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ اسٹریلیا میں کیے گئے تھے ساؤت اسٹریلیا کے اندر یہ ایریا ہے جس کے اندر لگائی گیا کہ اس ایریا کے اندر اور کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سپیشل بند صرف وہ بھی اجازت کے ساتھ جائیں گے اجازت کے بغیر وہ بھی انٹر نہیں ہو ایکس پیشن کے وہ اٹھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کو کیے تھے انیس اٹھانوے میں اٹھائیس مئی کو تو یہاں پہ انہوں نے کب کیے ہیں یوکے والوں نے انہوں نے ٹیسٹ نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ ٹیسٹ کیا تھا تین اکتوبر انیس سو باون میں اور اسٹریلیا کے اندر کیا گیا تھا تو یہ جو کون سا کور نیم دیا گیا تھا تو یہاں پہ نیچے آپشن دیا گیا ہے اپریشن ہوریکین تو یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے بہت زیادہ ایم سی کیوز ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے وہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریٹائرنگ ایج آف سپریم کورٹ ایز سکسٹی فائیو ایج ہے کہ جب سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ جو ایج ہے وہ سکسٹی فائیو ایج میں وہ ریٹائرمنٹ آٹومیٹیکلی اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی اس سے پہلے اگر لینا چاہتا ہے تو وہ اس کے اپنی مرضی ہے لیکن سکسٹی فائیو ایج ہوگی تو وہ پھر اس کو آٹومیٹیکلی ریٹائرمنٹ دینی پڑے گی تو ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا تو وہ آپ جانتے ہیں جسٹس آسف خوصہ کو تو وہ ہیں ہمارے جو سپریم کورٹ کے ہیں جسٹس یا جج ہیں وہ ملیم شاکسپیر نیکسٹ ہے جی آور فوٹ is stuck on the accelerator and we are heading towards an abyss who sounded this warning about global warming آپ دیکھ ہیں پوری دنیا کے اندر temperature جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھ نا ہے کہ جو ایکس لیٹر ہے ایکسلیٹر تو ایکسلیٹر کا مطلب ہے کہ اور زیادہ تیز کر دینا تو کس کے اندر ہے آور فوٹ is stuck on the accelerator یہ ایک یہاں پہ فریز کہہ لیں یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریز کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور and we are heading towards an abyss کہ کہ بہت ہی زیادہ ہم گرمی کے طرف جا رہے ہیں اور گرمی بہت زیادہ تیزی سے انکریز ہو رہی ہے ہمارے جو پاؤں ہیں وہ ایکسلریٹر ایکسلریٹر جو گاڑی کا ہوتا ہے اس کو دبائیں تو بہت زیادہ تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کہنا کا مطلب ہے جو گلوبل وارمنگ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے اور یہ وارننگ جو ہے ایک گلوبل وارمنگ اس نے ایک وارننگ دینے کے لئے یہ سٹیٹمنٹ استعمال کی تھی اور وہ کون تھا جس نے یہ سٹیٹمنٹ استعمال کی تھی تو وہ الگوری نیکسٹ ہے تو سویس ائر فلائٹ تھی جس میں 200 جو مسافر تھے وہ مارے گئے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ 200 مسافروں سے بھی زیادہ اس میں مار گئے تھے اور یہ 1988 کی بات ہے اور اس کو لاکر بائی بومنگ بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر جو فلائٹ تھی وہ سویس ائر فلائٹ تھی جو گری تھی اور تباہ ہوئی تھی دو سو سے زیادہ جو مسافر ہیں وہ زخم مارے گئے تھے عبداللہ یوسف علی is famous for being تو عبداللہ یوسف علی کا جہاں پہ بھی نام آجائے تو یہ انگلیش ٹرانسلیٹر ہے اور کمنٹیٹر ہے قرآن پاتھ کا اس نے ہی سب سے پہلے انگلیش ٹرانسلیٹ کی تھی قرآن میں جید کی انگلیش ٹرانسلیٹر ہے اور کمنٹیٹر بھی ہے آف دی ہولی قرآن تو نیکس چلتے ہیں جی 340 mcqs ابراہم لین کولنز لیبری لیبری ان میوزیم is located in the city اور town of spring field spring field جو ہے وہ ایک city ہے اسی طرح نیو یار سٹیٹ ہے سینٹ لویس بھی ایک سٹی کا نام ہے شکاگو شکاگو بھی ایک آئی تنگ سٹی کا نام ہے اور سٹیٹ کا نام ہے i'm not sure about this next ہے اس میں کریکٹ option ہے spring field یہ امریکہ کے اندر سٹیٹ مریلینڈ کے اندر بھی سپرنگ field اور بھی سٹیٹ ہیں جن کے اندر سپرنگ field ان کا city ہے تو i'm not sure کہ یہ میوزیم جو ہے اور لیبری دونوں کون سٹیٹ کے اندر ہیں لیکن city جو ہے وہ spring field is famous novel by ڈین براؤن ڈین براؤن کا بہت ہی زیادہ مشہور novel ہے جی ڈی ڈا ون سی code next ہے سوئیز کنال کن دو سمندروں کو آپس میں جوڑتی ہے تو میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی یہی دونوں جو ہیں وہ سوئیز کنال کو جوڑتے ہیں سوئیز کنال ان دونوں کو جوڑتی ہے میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی کو دی فرس یورپین کنٹری تو ریٹی فائی یورپین یونین کنسٹیٹیشن واز اٹلی آئیے نیکسٹ وچ کنٹری پارلیمنٹ ہز دی لارجیس میمبر شیپ چائنہ کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کی سب سے زیادہ میمبر ہیں اس کے نیکسٹ ہے جی راولنگز فیمس کریکٹر ہیری پورٹر جادوی جسے ہم کہتے ہیں تو ہیری پورٹر کے آپ نے کارٹون بھی دیکھے تھے اس میں زیادہ جادو اور فکشن جو ہے وہ سائنس فکشن کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہے لیکن اس کا جو یہاں پہ کریکٹر ہے جے کے راولنگز کا اس کا وزرڈ گئے ہے پاکستان کے کون سے علاقے سے جو یورینیم ہے وہ نکالی جاتی ہے تو دیرہ غازی خواہ ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان افیرز کے حوالے سے یورینیم کہاں سے نکالی جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان جو جنرل نالج ہے اس میں بہت زیادہ ایکزیم میں یہ آ چکا ہے کہ یورینیم کہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے پاکستان کے کون سے علاقے سے دیرہ غازی خان ہے جس طرح ایکویٹر ہوتا ہے آپ یہاں پہ بھی ایکویٹر کے کنسپٹ سے آپ یاد رکھ کہ ایکویٹر کے اوپر دن اور رات برابر ہوتے ہیں پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے وہ کس نے اجاد کی تھی ہم نے پڑا تھا جو ہنز پیٹر برگ نے پیٹر برگ اس نے انوینٹ کیا تھا پرنٹنگ سسٹم اب یہاں پہ آجاتا ہے کہ سسٹم آف رائٹنگ اور پرنٹنگ جو اندے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لئے جو رائٹنگ سسٹم نکلا اور پرنٹنگ سسٹم اس کو کس نے اجاد گیا ہے تو اس کا نام ہے لویس بریلے آپ نے یہ یاد رکھ رکھ ہے نیکسٹ خاک سر تحری خاک سر تحری کے بانی کون تھے تو علامہ مشرقی ہیں نیکسٹ ہے بالا حسار پرنٹنگ 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 بالا حسار جو کہ دلوان کی شکل میں یہ شکل دلوان ہی ہے تھوڑا سا ٹیڑا ہے یہ پشاور کے اندر کیلشیم جو ہے ہر وقت آپ کہتے ہیں ہماری کیلشیم کم ہو گیا تو کیلشیم جو ہے یہ سب سے زیادہ موسٹ منرل ہیومن باڈی کے اندر پایا جاتا ہے تو کیلشیم جو ہے اس کا آپ کریکٹ آنسر ہے کیلشیم تو کیلشیم کی کمی کو پورا رکھیں نیکسٹ ہے 353 پیٹرا نیوز ایجنسی پولین سیریہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جارڈن کطر جارڈن کی ہے جی ایجنسی اور نیوز ایجنسی کے حوالے سے ہم آگے چال کے پوری بات کریں گے پوری نیوز ایجنسی کے لسٹ ہوگی آپ اس کو آرگنائز فارم میں دیکھیں گے اور آپ ان کو یاد کر سکیں گے یہاں پہ تو ایک سوال لازمی نیوز ایجنسی کا پوچھ لیتا ہے یا اس ایجنسی کا پوچھ لیتا ہے یا سکیرز ہیں آگے ہم وہ بھی ان کے اوپر بھی بات کریں گے تو ایمسٹر ڈیم جو ہے ایمسٹر ڈیم کس کا ہے کیپٹل نیدر لینڈ اور پیریس جو ہے یہ فرانس کا سیٹی نیکس ہے ایمسٹر ڈیم آنڈرن ورڈ آفیس آف اومبادز مین واس فرس کریئیٹی ان سویڈن فرس جو جدید دنیا کے اندر جو اومبادز من ہیں ان کے لئے جو آفیس بنایا گیا وہ پہلی دفعہ کہاں پہ کریئیٹ کیا تھا تو سویڈن کے اندر یہ کریئیٹ کیا گیا تھا اسرائیل سنیش گولن ہائٹس ان نائنٹین سکسٹی سیون فرام سیریہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل نے بہت زیادہ ظلم کے سیریہ کے اوپر ریسنٹلی بھی ابھی بھی کر رہے تو آپ دیکھ لیں انہوں نے نائنٹین سکسٹی سیون سے یہ جو اسرائیل ہے وہ سیریہ کے ساتھ جنگیں لڑ رہا ہے اور ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ ان کو ٹھس پہنچا رہا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس پر قبضہ کر لے تو بھی بہت زیادہ حالات خراب ہیں اسرائیل کے اور سیریہ کے سیریہ کے مسلمانوں کے لئے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نکالیں ان ظالموں سے بجائیں اور ہمیں ان کے مدد کرنے کی تفیق عطا فرمائے نیکسٹ ہے وچ آف دی فالونگ سنٹرل یورپین کنٹریز جوائن یورپین یونین ان 2004 2004 کے اندر کون سی ایسی سنٹرل یورپین کنٹریز تھے جنہوں نے یورپین یونین کو جوائن کیا پولین تھا ہنگری تھا سی زیک ری پبلک تھا اور آل آف دی آب آل آف دی آب جو آپشن ہے نیکسٹ ہے دی لارج امانگ دی فالونگ ایس اگلیکسی گلیکسی جو ہے یہ سب سے بڑا ہوتا ہے نیکسٹ ہے رین رین اس دی کرنسی آف ساؤ آف 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 ہیں بانگلہ دیش تو ترجم سب سے جو ہائیست انفینٹ مورٹیلیٹ ریٹ ہے وہ کس ملک کے اندر ہے ساؤ آف 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 سپرم قوالیٹی ہے وہ اس کو مورٹیلیٹی کہتے ہیں کیا ہاؤ دیتی ہاؤ دی سپرمز ہے ٹنڈینسی ٹو مووڈ اینڈا تو ہمارے پاس جو مورٹیلیٹی ہے یہ ان کے حرکت ہے سپرمز کی تو یہ انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر سب سے زیادہ ہے انفینٹ کہتے ہیں جو بلکل ابھی بچے ہوتے ہیں یعنی کہ نیکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں سارز سٹینڈز فار سیور ایکیوٹ ریسپیریٹری سینڈرم یہ اس کا ابریوییشن ہے سارز ایس اے اور ایس ایس سیور ایس ایکیوٹ ریسپیریٹری اور ایس سینڈرم نیکسٹ ہے تھری سکسٹی ٹو ایڈمنیسٹر دی اوٹ آف آف آفیس ٹو لیاقت علی خان ایس دی فرس پرائم نیسٹر آف پاکستان قادی آزم جو ہے انہوں نے یہ توس وقت انزامیاں انہوں نے جاقت علی خان کو فرس پرائم نیسٹر آف پاکستان اقرار کیا تھا نیکسٹ ہے دی اونلی سپائی میوزیم ہیس ریسینٹلی بن اوپن ان ماسکو ماسکو کے اندر سپائی میوزیم جو ہے وہ صرف ریسینٹلی اوپن کیا گیا ہے دی ورلڈ ایس ریٹل لینگویج جو ہے وہ چائنیز ہے یا اب یہ بھی آپ کو بتاؤنے چاہیے نیکسٹ یہ دیکھ ہے اب ڈریکن ایر ایرلائن کے حوالے سے آگیا ہے پہلے ایجنسی کے بارے میں ہے پھر کرنسی کے بارے میں ہے اب یہ ایرلائن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ڈریکن ایر ایز ایرلائن آف ہانگ کانگ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈریکن جو ایرلائن ہے وہ ہانگ کانگ کی ایرلائن ہے اس طرح ہم تمام ایرلائنز کا بھی ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو نیکسٹ ہے پاتھوے ٹو پاکستان is the آٹو بائیوگرافی آف چودری خالق الزمان خالق الزمان جو ہے ان کی آٹو بائیوگرافی ہے پاتھوے ٹو پاکستان ایک بک ہے اس کے اندر ان کی ایک ان کی لکھی گیا ہے اس بک کے اندر آٹو بائیوگرافی چودری خالق الزمان نیکسٹ ہے the British Indian government announce the partition of Bengal in 1905 because of Muslims demand مسلمانوں نے کیا ڈیمان کی تھی انہوں نے یہ ڈیمان کی تھی کہ بنگال جو ہے اس کی تقسیم کر دی جائے انیس سو پانچ میں جو ہی تھی تو کس نے کس وجہ سے جو British Indian government تھی انہوں نے یہ announce کی تھی تو اس میں جو administrative requirements تھی ان کو مد نظر رکھ کر ان کو الادہ کیا گیا تھا ان کی جو جو پورٹیشن ہے پورٹیشن ان کی گیتھو ان کی administrator requirement پہ ڈیمان نیکسٹ ہے ہمارے پاس 368 which of the following leaders had convinced قائد اعظم to join all India Muslim League all India Muslim League join کرنے پر کس نے قائد اعظم کس لیڈر نے قائد اعظم کو convince کیا تھا تو مولانا محمد علی جوہر نے ان کو convince کیا تھا قائد اعظم کو کہ وہ all India Muslim League جو ہے وہ اس کو join کریں نیکسٹ ہے پاکستان national movement was launched from England in 1933 by چودری رحمت علی آپ کو پتہ ہے 1933 کے اندر چودر رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت علی نے جو پاکستان کا name بھی ہے وہ بھی decide گیا تھا اور رکھا تھا تو یہ 1933 کے اندر پاکستان national movement بھی launch کی تھی انگلینڈ سے اور یہ انہوں نے 1933 میں چودری رحمت علی خانے launch کی تھی اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس 370 who was the founder of جہاد movement شیخ احمد شہید ہے سوری نیکسٹ ہے ہمارے پاس لارڈ مکالے was famous for education ایڈوکیشن کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے لارڈ مکالے اور نیکسٹ ہے قدیر پور گیس فیلڈ از ان سندھ قدیر پور گیس فیلڈ جو ہے یہ سندھ کے اندر ہے یہاں پہ ایچ بھی آئے گا سندھ کا نیکسٹ ہے الیپو کوسٹلائن ایریا آف سیریہ نیکسٹ ہے تقسیم سکیر اب یہاں پہ سکیر جو ہے یہ بھی آپ کو ایک ٹیبل کی فارم میں دے دی جائیں گے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ سکیر کی مطالق جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ یہ کہاں پہ واقع ہیں تو یہ تقسیم سکیر جو ہے استمبول ترکی کا ایک شہر ہے شہر ہے جس میں یہ واقع ہے اس طرح ترکی کا جو کیپٹل ہے وہ انارکا ہے انارکا ترکی کا جو ہے انارکا what is the percentage of cultivable land in the world 11% جو ہے وہ قابل کاشت ہیں باقی جو ہے وہ نہیں ہیں next ہے sugarcane grows in which province most پنجاب کے اندر ہے جی گنا جو ہے تمباکو most in which province KPK کے اندر تمباکو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے next ہے Britain is a unitary state Britain جو ہے unitary state ہے next ہے which Indian leader highly appreciated the dissolution of خلافت and establishment of Grand National Assembly of Turkey علامہ محمد اقبال ہے جی next ہے basic democracy system in Pakistan was given by جنرل ایوب خانے جی جو democracy کا system ہے basic انہوں نے مطارف کریا تھا next ہے which give the largest number of proteins meat جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ proteins ہوتی ہیں next ہے ابراہم لن کالن was the president of USA 16 تھے ڈانلڈ ٹرامپ جو ہے وہ 45th ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے only OIC second summit in Pakistan in next ہم دیکھ لیتے ہیں 74 کے اندر جو یہ OIC کی second summit ہے وہ منقد کی گئی تھی amatہ ہیں next ہے 384 major object of POC foreign policy is integrity of country next which is the largest import item of Pakistan Petroleum hain to counter NATO, the soviet bloc signed the defence pact named as Varsa Pact پاکستان's city with the highest literacy rate is Islamabad for outstanding lifetime achievement in which one of the following areas is the Able Prize and International Prize awarded Mathematics جو ہے یہ ہے جس کے لئے Able Prize and International Prize ہے بن لکوامی Prize جو Mathematicians کو دیا جاتا ہے اور next ہے جی who among the following was associated with the great art one of the biggest survey exercises in the world William Lambton next ہے Trinidad and Tobago got independence in 1962 from which one of the following countries Britain سے کیا دا جی ازادي حسل کی تھی ان دونوں countries نے انی سو باست کندر next ہے why does one feel muscular fatigue after strenuous physical work accumulation of lectic acid in the muscles lectic acid کا کردار ہوتا ہے جی muscles کے اندر اس کی accumulation ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو muscular fatigue بن جاتے ہیں after strenuous physical work جب بہت زیادہ لورڈ والا آپ کام کرتے ہیں کبھی کبھار تو آپ کو بہت زیادہ muscles کے اندر pain feel ہونے شروع ہو جاتی ہے جسے ہم guilty ہم بہت ہے which one of the following organs produces urea in the human body kidney which one of the following countries has its military base in the indian ocean iceland san diago garcia the u.s say which the military base indian ocean iceland diago garcia can do next have with which of the following broad areas is the concept of six sigma associated quality control in manufacturing manufacturing جو ہوتی ہے اس کے اندر quality control کے لئے یہ concept استعمال کیا جاتا تیسک sigma next ہے olwer kahan is one of the great modern sports man he is in which one of the following games football hockey golf basketball football ہے tasmania is a part of which one of the following countries australia the headquarters of which one of the following is OECD پہلے بھی ہم بات کارے تھے نیٹو جو ہیں اور OECD Organization for Economic Cooperation and Development next ہے which one of the following countries is the largest producer of petroleum in South America South America کے اندر جو پیترولیم سب سے زیادہ پیدوار کھا پہ ہے جی وینیزویلا کے اندر ہے next ہے with reference to Lord Cornwall's permanent settlement which one of the following statement is not correct ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ جو ہمارا permanent settlement ہوئی تھی Lord Cornwall's permanent settlement تو اس حوالے سے یہاں کون سی statement ہے جو کہ correct نہیں ہے D option جو ہے وہ رائٹ ہے جی یہ اس حوالے سے اس سی ٹھلمنٹ کے حوالے سے correct نہیں ہے statement it recognized the rights of tenants due to which landlords could never host them next last which international organization was founded on 25 may 1981 تو اس کا option ہے the gulf corporation council جو ہے یہ 25 may 1981 میں اس کے بنیاد رکھے گئے تھی gulf corporation council اسے gcc بھی کہتے ہیں gulf corporation council یہ تھے آج کے ہمارے 100 m secures امید کرتا ہوں آپ سب پسند آئے ہوں گے اگر آپ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ جتنے بھی سب انسپیکٹر کی اور باقی تمام exam کی تیاری کریں ان سب کی حوالے سے ان کی تیاری ہو جائے اور وہ فائدہ حصل کر سکے تو اگر آپ چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی آنے والی ویڈیو جل سے جل مل سکے